اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ تمام ساتھیوں کا سواگت ہے محمد اسرار اوفیسیل چینل میں دوستو ہم اس چینل کے خاص کر اس ویڈیو کے مادیم سے آپ تک شہاب صاحب کے بارے میں لائیو لوکیشن لے کر حاضر ہو چکے ہیں دراصل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج شہاب صاحب کتنا کلومیٹر کیا راستہ وہ تیہ کر چکے ہیں پیدل جو حج کرنے کے لئے پیدل ہی نکلے تھے اس کے بارے میں اور پھر دوستو وہ رات کہاں رکیں گے دوستو اس کے بارے میں آج ہم اسی ویڈیو میں کھل کر آپ کے ساتھ چرچا کرنے جا رہے ہیں دراصل دوستو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ شہاب کا یہ لگاتار چونسٹھ ہوا دن ہے یعنی کہ دو مہینہ اور آج چونتھا دن ہے کہ شہاب صاحب پیدل چل رہے ہیں اور آج دوستو وہ ادھے پور جیلا پہنچ چکے ہیں صبح سے وہ تقریباً چودہ سے پندرہ کلی میٹر کا راستہ وہ آپ تک تیہ کر چکے ہیں اور امید تو یہی لگایا جا رہا ہے کہ شہاب صاحب تقریباً آٹھ سے دس کلی میٹر اور چلیں گے اور پھر ادھے پور جو مین ٹاؤن ہے وہاں سے جو ہے تقریباً آٹھ سے دس کلی میٹر کی دوری پر ایک بہت بڑا سا ہوتل ہے اس ہوتل میں فورلین میں دوستو وہاں پر وہ رات گزاریں گے اور پھر جو ہے وہاں پر آرام کریں گے اس کے بعد پھر سے جو اگلا صبح ہوگا یعنی کل پھر وہاں سے وہ آگے کا راستہ تیہ کرنا شروع کریں گے لیکن دوستو جس طرح سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شہاب صاحب نے کرلہ سے چل کر مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی جو نیت کی ہے اور اس نیت کو لے کر وہ ابھی بھی چل رہے ہیں لگاتار دو مہینے چوتھا دن ہوا آج کی وہ راستہ کو تیہ کر رہے ہیں اور اس میں دوستو اس کو جو ہے پرساسن کی طرف سے پورا سہیوگ مل رہا ہے جہا جہا جس جس علاقے میں وہ جا رہے ہیں وہاں کا پرساسن وہاں کا عام پبلک گرامین جو ہے پھل ان کا سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان سے مسافحہ کر رہے ہیں ان سے دوستو دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ شہاب بھائی آپ مکہ مکرمہ جائیں گے وہاں جا کر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے آپ دعا کریں گے کیونکہ آپ پیدل جا رہے ہیں اس طرح کی باتیں دوستو ہو رہی ہیں اور شہاب صاحب ہر روز کا اس کا یہ تقریباً اگر کہا جائے تو پندرہ سے بیس کلو سے پچیس کلو میٹر تک وہ ڈیلی سفر کرتے ہیں پیدل اور اس کے بعد جہاں اس کو ہوتا ہے رات میں وہاں پر آرام کرتے ہیں پھر اگلے صبح وہ نیا سفر کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں